اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گئے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں دوستو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کلٹس والے بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں مطلب کچھ بھائی ہیں جو کومنٹ میں میں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم کلٹس لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے دوستو اگر آپ کا بجٹ جو ہے بارہ سے تیرہ لاکھ روپیہ ہے اور آپ کلٹس گاڑی لینا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کلٹس گاڑی نہ لیں کیونکہ اگر آپ پانچ مادل چار مادل چھ مادل سات مادل کلٹس بھی لیتے ہیں تو آپ کی کمائی جو ہے وہ وہی ہوگی آپ اس گاڑی کو بھی جو ہے گو کٹیگری میں کر سکتے ہیں تو کلٹس لینے کا کوئی فائدہ جہاں تک میرے اندازے میں ہینا نہیں ہے کیونکہ کلٹس گاڑی اگر آپ لیتے ہیں تو اگر آپ کلٹس گاڑی جب اپنی آئی ڈی پر آئیڈ کرتے ہیں کلٹس اگر آپ بیس مادل بھی ہوتی ہے تو بیس مادل کے اوپر بھی جو ہے بیس مادل ہوگی یا سات مادل ہوگی پانچ مادل ہوگی کوئی بھی مادل ہوگیا ہے تو جب کسٹمر کے پاس آپ کی آفر جاتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا مادل گاڑی ہوگی شاید پرانے شیئر بھالی نہ ہوگی تو اس وجہ سے کسٹمر کو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو میرے حال سے آپ اگر بارہ تیرہ لاکھ روپے آپ کا بجٹ ہے تو آپ گاڑی لے لیں ہونڈا سیٹی جو چوہ شیئر میں ہونڈا سیٹی گاڑی آتی ہے اس کی ایبری جو ہے وہ بھی اچھی ہے اور اس کے اوپر آپ کو رائٹ جو ہے وہ بھی اچھی لگے گی کیونکہ جس بندے نے ائرپورٹ جانا ہوگا یا لاریٹے وغیرہ جانا ہو یا کیا کہتے ہیں سٹیشن وغیرہ جانا ہو تو وہ آپ کی رائٹ ایکسپ کریں گے کیونکہ ہونڈا سیٹی جو بھی آپ کے پاس مادل ہو چاہے آپ کے پاس پانچ مادل ہو یا آپ کے پاس بائیس مادل ہو یا تیس مادل ہو وہاں پہ کسٹمر کے پاس یہی جائے گا ہونڈا سیٹی لکھا ہوا جائے گا ادھر مادل نہیں لکھا ہوا جاتا تو آپ کا بجٹ اگر تیرہ لاکھ کے قریب ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہونڈا سیٹی لے لیں پانچ چھے مادل چوہ شیئر میں جو ہے اس کی ایبریج جو ہے وہ پندرہ سولہ ایبریج ہے جتنی سمجھے راگنار کی ایبریج ہے اتنی اس کی بھی ایبریج ہے اور لانگ پہ اس کی ایبریج جو ہے ستارہ اٹھارہ تک بھی چلی جاتی ہے تو اگر آپ وہ اولی گاڑی لیں گے تو اس کے اوپر آپ کو رائیڈیں اچھی لگیں گے آپ اس حال کے طور پر آپ جہاں پہ کھڑے میں وہاں پہ کوئی رائیڈ اگر آپ کو آتی ہے تو اگر وہاں پہ ویگنار کھڑی ہے میران کھڑی ہے یا کوئی کلٹس اگرہ کھڑی ہے تو سب سے پہلے کسٹمر جو ہے وہ ہونڈا سیٹی کو ایکسپ کرے گا اس کو یہ نہیں بتا ہوگا کہ یہ کون سا مارڈل ہے بس وہاں پہ آپ کی ہونڈا سیٹی جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ کلٹس بارس تیرہ لاکھ روپے کی لینے سے بہتر ہے کہ آپ ہونڈا سیٹی لے لیں چوہ شیپ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو جو ہے میری پسند آئی ہوگی اگر کوئی اور سوال کرنا تو آپ کومنٹ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے والی ویڈیو جو ہے ان کو مل جائے کریں تو نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ